بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم اپنا چپٹر نمبر 2 سٹارٹ کریں گے بیکٹیریا کا اور اس کے اندر ہم دو ٹاپکس آج کور کریں گے ایک انٹروڈکشن دیکھیں گے بیکٹیریا کا سیکنڈ ہم بیکٹیریا کی مورفالوجی کو سٹیڈی کریں گے پہلے ہم اس کی ڈیفنیشن دیکھ لیتے ہیں دب مایکروسکوپی یونی سیللر پروکیریورٹک اورگنیزم کریکٹرائزد پائی دی لیک آف ممبرین باؤنڈ نیوکلیوز ممبرین باؤنڈ ارگنیزم ایسا ارگنیزم ہوتا ہے جو مایکروسکوپی ہے جس کو ہم مائیکروسکوپ کی حد سے دیکھتے ہیں یونی سیللر ہے سنگل سیلل پروکیریورٹک ہے لیک آئی ممبرین باؤنڈ نیوکلیوز اس کا جو نیوکلیوز ہے وہ سائٹو پلازم کے اندر پریزنٹ ہوتا ہے نیوکلیوز اور سائٹو پلازم کو سپرٹ کرنے والی جو میمبرین ہے وہ اس میں present نہیں ہوتی اور باقی جو جو membrane bounded ہوتے ہیں وہ بھی اس کے اندر present نہیں ہوں گے bacteria is the pure form of bacterium اب single اگر ہوگا تو اس کے لئے ہم word bacterium use کریں گے اور اگر ایک سے زیادہ ہوں گے تو اس کے لئے word ہم bacteria use کریں گے next is discovery the bacteria was discovered by Leven Van Hoek in 1673 1673 کے اندر Leven Hoek نے کیا کیا تھا کہ bacteria کو discover کیا تھا he named them little animal اور اس وقت اس نے نام ان کو دیا تھا little animal کا in 1773 اور dennis scientist frederick muller named them bacilli پھر 1773 کے اندر ایک dennis scientist frederick muller اس نے ان کو نام دیا تھا bacilli کا 1850 اس فرنچ بائیولوجیست کیسے میں بیوین اور دیوین named them bacteria پھر 1850 کے اندر جو فرنچ بائیولوجیست تھا اس نے ان کو bacteria کا نام دے دیا تھا next ہم دیکھیں گے morphology of bacteria کہ morphology means کہ bacteria کس کے forms کے اندر کس کے shapes کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں the general appearance of an individual cell as seen under the bright field compound microscope is known as cellular morphology کہ ایسے cells bacteria کے جن کو ہم کیا کرتے ہیں کہ microscope کے اندر جب ہم ان کو دیکھتے ہیں بیکٹیریا کو جب ہم کیا کریں گے microscope کے اندر observe کریں گے تو ان کی جو shapes ہمیں نظر آئیں گے جو structures نظر آئیں گے اور اس کو ہم ان کی cellular morphology دیکھتے ہیں کیونکہ ہم بیسیکلی ان کے انڈیویجل سیل کو بیکٹیریا یا وہ tapered ہوں گے یا وہ square ہوں گے یا پھر وہ swollen ہوں گے اب جو single bacilli ہے یہ آپس میں different arrangements ان کی ہوتی ہیں attachment ہوتی ہے جس کے base پہ different arrangement دیتے ہیں اب وہ arrangement دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہے bacilli bacilli کیا ہے جو single cell ہوگا ٹھیک ہے اس کو ہم کیا بولیں گے bacilli مولیں گے bacillus بولیں گے second ہے ہمارے پاس streptobacilli اب streptobacilli کیا ہے bacilli that forms the chain of cells جب ایک single bacilli ہے جب وہ کیا کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ link کر کے attach کر کے chain میں آتے ہیں straight chain تو ان کو ہم streptobacilli بولتے ہیں اور اس کی example ہے streptobacilli phallis ثرد ہمارے پاس ہے coco bacilli اب coco bacilli کون سے ہیں oval and similar to a cocos یہ basically کیا ہوتے ہیں oval shape کی ہوتے ہیں اور یہ جترہ کا cocos ہوتا ہے single cocai ہوتا ہے اس shape کی ہوتے ہیں the short rods with rounded ends are often called coco bacilli کہ یہ کیا ہوتے ہیں rods ہوتے ہیں لیکن small size کے rods ہوتے ہیں اور ان کے جو ends ہوتے ہیں وہ rounded ہوتے ہیں rod ہے لیکن کیا اس کے ends کیا ہیں rounded ہیں تو یہ کیا ہوگا coco bacilli ہو گیا bacilli ہم اس کو اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ rod shape کیا ہے اور coco اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ends اس کے round ہوتے ہیں تو یہ spherical shape oval shape میں آ جاتا ہے اس لیے کو coco bacilli کہتے ہیں اس کی example ہمارے پاس hemophilis influenza next is diplo bacilli two bacilli arranged side by side with each other جب دو single bacilli ڈوسرے کے ساتھ attach ہوں گے جب دو کا pair بنے گا دو linked ہوں گے اپس میں تو ان کو ہم کیا بولیں گے ڈپلو بیسل ہے ویسے بھی diplo جو ورڈ وہ دو کیلئی use کیا جاتا ہے جب دو بیسل آئیز آپس میں لنک کریں گے ان کو ہم ڈپلو بیسل آئیز کہیں گے اس example ہے کوکزیلا برنیٹی نیکسٹ ہے ہمارے پاس سپور فارمر سپور فارمر کون سے ہوتے ہیں روڈز آر ایبل تو فارم ریزسٹنٹ سپورز وین کنڈیشن فور ویجیٹیٹیو گروتھ ہر انفیوریبل اب یہ وہ بیسلائی وہ روڈز ہوتے ہیں کہ جب انفیوریبل کنڈیشن ہوتی ہیں ان میں یہ اپنی اوپر ایک ایڈیشن ہم کہہ سکتے ہیں کوٹنگ بنا لیتے ہیں ایک سپور بنا لیتے ہیں جو کیا کرتا ہے کہ ان کو انوارمنٹ کی انفیوریبل کنڈیشن سے پروٹیکشن دیتا ہے اب جیسے کہ کچھ اینیملز ہوتے ہیں وہ سردیوں میں کیا کر جاتے ہیں ہائیبرنیٹ کر جاتے ہیں کیونکہ وہ جو ویدر ہے اس کو بیر نہیں کر سکتے ہیں اور گرمیوں میں وہ دوارہ سے کیا ہوتے ہیں باہر آ جاتے ہیں اسی طرح سے جب کنڈیشن ایسی ہو جاتی ہیں جو بیکٹیریاں ان کو سروائیو نہیں کر سکتے ہیں تو ان کنڈیشن کے اندر کچھ سب بیکٹیریاں صرف سپیسیفک جو ہیں وہ کیا کریں گے کہ اپنے اوپر ایک کوٹنگ بنا لیں گے ایک سپور بنا لیں گے اب لیکن یہ بیکٹیریاں ہے تو انفیوریبل کنڈیشن میں اس نے اوپر ایک ایڈیشنل لیل لگا اب چڑھا لیا ہے تو یہ کونسی ہوگی سپور فارمیشن ہوگی وہ کیا کرے گا جتنی بھی انفیوریبل کنڈیشن ہوں گی ہارش کنڈیشن ہوں گی انوائرمنٹ کی اسے کو پروٹیکٹ کرے گا اس کی ایکزمپل ہوتی ہے کلوستریڈیوم بوڈولینم مینی روڈز آر موٹائل ہیویں گا سنگل فلیجیلم اور سیور فلیجیلا ایٹ ون اور بوٹ ہینڈز اور سراؤنڈنگ دا انٹائر اورگنزم اب کے جو روڈز ہوتے ہیں بیسیلائز ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں بیسیلی موٹائل ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک فلیجیلا یا ایک سنگل کے لیے فلیجیلم کا ورڈ ہوتا ہے تو یا ان کے ساتھ ایک فلیجیلم اٹیج ہو سکتا ہے یا ایک سے زیادہ فلیجیلا اٹیج ہو سکتے ہیں یا پھر وہ ان کی ایک سائٹ پہ اٹیج ہوگا یا پھر وہ ان کی دونوں سائٹ پہ اٹیج ہوتا ہے اور کچھ کیسیز میں وہ ایک فلیجیلا جو ہے وہ ان کی پوری بوڈی کو بھی کور کرتا ہے نیکس شو ہمارے پر فارم اس کی آ جاتی ہے بیکٹیریا کی وہ ہے کوکائے اب کوکائے کے ہوتے ہیں یہ بیکٹیریا کیا ہوتے ہیں یونی سیلولر سنگل سیلولر کیوں بیکٹیریا ہیں سنگل سیلولر سفیریکل شیپ کی ہوتے ہیں اللیپٹیکل شیپ ہوتے ہیں ڈرائی فرم گریک ورڈ کوکائے اب ان کا جو نام ہے کوکائے وہ گریک ورڈ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے کوکوز اور کوکوز جو ہے وہ گریک میں بیری کو کہتے ہیں تو یہ بیسیکلی بیری کی شیپ کے ہوتے ہیں سائز رنج فرم پوائنٹ فائب مایکرومیٹر تو ون مایکرومیٹر ان ڈائیامیٹر اب ان کا جو سائز ہوتا ہے وہ پوائنٹ فائب مایکرومیٹر سے لے کے ون مایکرومیٹر تک ہوتا ہے ایدر تھی می ریمین از سنگل سیل اور می اگریگیٹ تگیدر تو فارم ویریس کونفیگریشن یا تو کیا ہوتا ہے یہ سنگل فارم میں رہتے ہیں یا پھر جیسے ہم نے بیسلائی میں دیکھا تھا کہ دوسرے کے ساتھ اٹیشمنٹ ہو جاتی ہے تو یا وہ کیا کرتے ہیں کہ سنگل فارم میں رہیں گے یا پھر کیا ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ اگریگیٹر بنائیں گے اٹیش ہو جائیں گے اور ملٹیپل ارنجمنٹ یا کونفیگریشن دیں گے اب یہ کونفیگریشن کون کون سی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں مونو کوکس مونو مینز سنگل کوکس یعنی کہ سنگل سن ہوگا دیر آلسو کال مائکرو کوکس مونو کوکس کو مائکرو کوکس بھی کہتے ہیں اور صرف کوکس بھی کہا جاتا ہے اور ریپریزنٹیٹ بائی سنگل ڈسکریٹ راؤنڈ سنگل ڈسکریٹ راؤنڈ سن ہے کوکس سنگل راؤنڈ سن ہے اس کی اس کی اگزمپل ہمارے پاس ہے مائکرو کوکس فلایورس نیکس ہمارے پاس ڈپلو کوکس سیم ہوئی بات ہے ڈپلو مینز دو جب دو کوکائے آپس میں لنکڈ ہوں گے تا وہ ڈپلو کوکس ہو جائے گا دیپلو کوکس دیوائیڈ وان ان پارٹیکل پلین اور آفر ڈویویان دیویان دیویان اٹیش ایچ 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 جب کیا ہوگی دیپلو کوکس میں جب ان کی دیویان کرتے ہیں تو دو سنگل سیل میں وہ رہ جاتے ہیں یا دو جب سنگل کوکائز آپس میں لنکڈ ہوں گے تا وہ کون سے ہوں گے ڈپلو کوکس ہوں گے اس میں اگزمپل ہمارے پاس آ جاتی ہے ڈپلو کوکس نمونیا سٹرپٹو کوکس کون سے ہوں گے کوکائے دیٹ فارم چین آف دا سیل یعنی کہ اب اگر دو لنکڈ ہیں لیکن جب وہ کیا کریں گے ایک ایک کر ملتے ملتے وہ کیا کریں لنبی ایک چین بنانا سٹارٹ کر دیتے ہیں تو ان کو ہم سٹرپٹو کوکائز کہتے ہیں اس کی اگزمپل ہمارے پاس ہے سٹرپٹو کوکس بائیوجنز ٹیٹرارڈز اب ٹیٹرارڈز کون سے ہوتے ہیں this consist of four round cells which define two planes at right angle to one another اب ٹیٹرارڈز کی ہوتے ہیں ٹیٹرارڈز ایسی ہوتے ہیں جو چار سیلز آپس ملتے ہیں اور ایک جو سیل ہے وہ دوسرے کے رائن ٹیانگل پہ ایک دوسرے کے سام نے اٹیج ہوتے اور وہ کیا رہے ہوتے ہیں ایک ٹیٹرارڈ فور ایک شے بنا رہے ہوتے ہیں چار آپس میں کیا ہیں دنگ ہیں اور دوسرے کے رائن پہ اٹیج ہیں ایسی ایسی ہمارے پاس آجاتی ہے ایرو کوکس سیلز 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 ڈیوائیڈیڈ فارمی سرکچر لائک بنچیز بنا رہے ہیں یہ ریگولر سٹرکچر ان کی آرہی ہے گریپ جو ہوتے ہیں ان کا بنچ بھی اسی طرح ہوتا جو گچھا ہوتا ہیں گروہ کا اسی طرح ان کی بھی کیا ہے کونفیگریشن ہے شیب بھی اسی طرح سے ہے تو یہ کیا ہوتے ہیں سٹیفائیلو کوکس ہوتے ہیں جو ہمیں کونفیگریشن دے رہے ہوتے ہیں ریگولر رینجمنٹ دے رہے ہوتے ہیں اس کی اگزمپل ہے سٹیفائیلو کوکس ایریز سٹیفائیلو 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 کیوپ لائک کونفیگریشن کونسسٹن آف ایٹ اور سکسٹین سٹیفائیلو سٹیفائیلو ریگولر شیپ اب اس میں کیا ہوتا ہے یہ بیسیکلی جترہ کیوپ ہوتا ہے کیوپ کی شیپ یہ بناتے ہیں اس کیوپ یہ آٹھ سل سے مل کے بھی کیوپ بنا ہو سکتا ہے یہ سسٹین سل سے مل کے بھی کیوپ بنا ہو سکتا ہے لیکن میں شیپ کیا ہوتی ہے ریگولر رہتی ہے اس اگزمپل ہمارے پاس سارسینہ لیوٹیا نیچ ٹائپ ہمارے پاس سپائرل سپائرل ہمارے پاس سب سے پہلے بیو سمال سلائٹ کرو روڈ رسیمپ لنگ کام یہ کام ہوتے ہیں سلائٹ کرو شیپ کی ہوتے ہیں کام ہوتے ہیں کام ہوتا ہے کام ہوتے ہیں جو ہیں ویبریوز ہوتے ہیں 3 2 4 میکرومیٹر رنگ ان کی جو لنگ ہے وہ 3 سے 4 مائکرومیٹر تک ہوتی ہے اور پانٹ فائیو میٹر تک ان کی ورث ہوتی ہے موسٹ ویبریوز are motile with a single fledgulum at one end جو کیابی؟ لیوز ہوتے ہیں motile , moveable ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک ہی blan attached ہوتے ہیں they show rapid darting mobility ان کی جو موبولیٹی ہوتی وہ ریپیڈ ہوتی ہے مال کی مدر سے بھی distant year rapidly move کرتے ہیں اس میں ایک سنپل ثالق حروم ویبریوک کولو اب sint ves comet technologyvens کام تردہ ہیں آپ ان کو بھی دیکھیں آپ کو ان کو دیکھے زیادہ ادھل ہی سمجھ جائے گا کہ کون سا کس شیپ کا ہے نیسٹ ہمارے پاس ہے سپیریلا دیز سمال ریگولر کوئل ریجوڈ اورگنیزمز میرنگ اباؤڈ 3 to 4 مائکرو میٹرز یہ کیا ہے سمال ہے کوئل فارم میں ہے اور ریجوڈ اورگنیزم میں تھریسٹیف فارم کے اندر ہوتے ہیں اور ان کی لینڈھ 3 to 4 مائکرو میٹرز ہوتی ہے ایچ کوئل میرز اباؤڈ 1 مائکرو میٹر اور ایک جو ان کا کرو بنتا ہے اب دیکھیں یہ کوئلنگ ہوئی بھی یا کروینگ ہوئی بھی ہے اب ان کی جو ایک کرو ہے وہ 1 مائکرو میٹر کی ہوتے ہیں نیسٹ کرو پھر کیا ہوگی 1 مائکرو میٹر کی ہوگی اس طرح سے اب جس طرح یہ ہے اس میں دو کافز ہیں تو یہ کیا ہوگا 2 مائکرو میٹر کی لینڈھ کا ہو گیا سپیریلا اور موٹائل ویڈ گروپس آف لیجلائٹ بوٹھ اینڈز جو سپیریلا ہوتے ہیں ان میں سنگل فلیجلا اٹیش نہیں ہوتا ایک سے زیادہ فلیجلاز اٹیش ہوتے ہیں وہ ایک انٹ پر بھی ہو سکتے ہیں وہ دو نو انٹ پر بھی اٹیش ہو سکتے ہیں اب جیسے کہ یہ ہے اس میں ایک نہیں اس میں چار فلیجلاز جوہاں وہ اٹیش ہیں ایگزمپل اس کی ہمارے پاس آ جاتی ہے ہیلیکو بیکٹر پائلو رائے نیچٹ ہمارے پاس ہے سپیرو چیٹ دیز آ فلیکسیبل کوئل موٹائل اورگنیزم یہ کیا ہوتے ہیں فلیکسیبل ہوتے ہیں کوئل فارم میں ہوتے ہیں اور موویبل ارگنیزم ہوتے ہیں دے پروگریس بائی ریپیڈ باڈی مومنٹ یہ کیس طرح سے موو کرتے ہیں کہ ان کی جو کوئیلنگ ہے اب اس کی مومنٹ کی باڈی مومنٹ کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ پھر آگے موو کرتے ہیں فلیجیلا ٹو ٹو ہنڈرڈی نمبر سراؤنڈ ہول باڈی اب ان میں جو فلیجیلا اٹیج ہو سکتے ہیں وہ دو سے لے کے سو تک دو بھی اٹیج ہو سکتے ہیں اور سو تک بھی ان کے اندر ایک سنگل کے ساتھ فلیجیلا اٹیج ہو سکتے ہیں اور کنچ کیسیز میں کیا ہوتا ہے کہ وہ پوری باڈی کو ہی کور کر لیتے ہیں اگزمپل ان کی ہے ہمارے پاس ٹرپونیما پیریڈم تینکیو ہوفولی آپ کو زمج جا گیا ہو گئے بیکٹیریا کیا ہوتا ہے اس کی ڈسکوری کیا ہویا ہے کس کس طرح سے کس کس نے اس کو نام دیا اور کس طرح کی مورفولوجیز ہوتی ہیں کون کونسی شیپس ہوتی ہیں ان کی اگزمپلز کیا ہوتی ہیں تینکیو اللہ حافظ